موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ایسی ای ٹی وی میپ کے ساتھ تبکہ میزلان علیم غوری پروگرام زراد دیہان سے کے ساتھ ناظرین شڑک پر اپنی غلطی اور جلد بازی کی وجہ سے اگر حادثے کا شکار ہو جائیں تو ہم اس کی ذمہ داری قسمت پر ڈال دیتے ہیں جبکہ قسمت ہی نہیں اپنی غلطی، کتاہی اور قوانین کے خلاف ورزی بھی حادثات کا سبب ہوتی ہے ناظرین اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اگر ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں ٹرافک قوانین کا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں بلکہ ٹرافک میں نظم و زب پیدا کرنا ہوتا ہے ٹرافک حادثات کی وجہ کیا ہوتی ہے جلدبازی رول اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے ہیں سیگنل کو فالو نہیں کرتے ہیں اور اپنی لین کو فالو نہیں کرتے ہیں دیٹس وئی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جو اوور ٹیکنگ کرتے ہیں یا تیز پیٹ ہوتی ہے فائیلیشن ہوتی ہے کوئی بھی موٹسیکل جیادہ تو موٹسیکل والوں کی بجا سے ہوتا ہے کوئی ایک دم ہی ادھر ٹرافک رولز کے ساتھ جو ہماری ناش نائی ہے میرا خیالہ وہی ریزن ہوتی ہے اور روڈ سینس نہیں ہے ہمارے ہاں آج کل کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے تو پریشانیاں ہیں جو کوڑ کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہیں اس کی وجہ سے ٹینشن اتنی ہے ہر بندہ اپنی سوچ میں جا رہا ہوتا ہے اور کئی نہ کئی وہ گاڑی فٹ کر دیتا ہے کچھ لاپروائی ہوتی ہے اور کچھ ٹرافک آوانین سے جو ہے ناواقفیت ہوتی ہے ناجین سڑک پر ذرا سی بے دیانی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ناجین اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سڑک پر تین لینز ہیں سب سے دائین طرف والی لین اوور ٹیکنگ کے لیے ہے جبکہ سب سے بائین طرف والی لین موڈر سائیکل اور سست رفتار گاڑیوں کے لیے ہے مگر اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آٹو رکشہ اور موڈر سائیکل سوار لین لائن کے خلاف وزی کرتے ہوئے درمیان ملی لین استعمال کر رہے ہیں جبکہ ایک موٹر سائیکل سوار فاس لین میں جاتا دکھائی دے رہا ہے منظر میں ایک سفید کار بائیں مڑنے کے لیے اپنی رفتار کو کم کرتی ہے اسی حسنہ میں موٹر سائیکل سوار اوڈ سپیڈنگ اور مناسب فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے کار سے ٹکرا جاتے ہیں منظر میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلمٹ نہ باندنے کی وجہ سے ہیلمٹ اتر کر گر جاتا ہے اور موٹر سائیکل سوار کا مو کار سے ٹکرا جاتا ہے اس میں غلطی کس کی ہے کار والے کی نہیں کار والے نے تو انڈیکیٹر آن کیا ہوا ہے غلطی ہے ان موٹر سائیکل سواروں کی جنہوں نے اوڈ سپیڈنگ کی لین لائن کا خیال نہیں کیا جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹرافک کامانین کے خلاف وزی کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اگر موٹر سائیکل سوار اپنی لین میں رہتے ہوئے حدیر افتار کا خیال لگتا اور کار سے مناسب فاصلہ لگتا تو جلدی بریک لگا کر اس حادثے سے محفوظ رہ سکتا تھا آپ کو ان وائلیشن سے بچ کر خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے کہ فیصلہ آپ کا ہے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنے وزوان عریم قوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ